میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ علاودین شاہی سے کہ وہ چند شیر کی غزل آپ کو سنایا اس کے بعد حضور جوہر سے اس جانِ چمن کے جو طلبگار نہ ہوتے خاص طور سے عالی جناب ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب کی دعاوں کا اور اپنے استاذ محترم حضرتِ شمس رمزی صاحب کی دعائی چاہتا ہوا مطلعہ اب تک مشاہروں سے مات فرمائے کہ اس جانِ چمن کے جو طلبگار نہ ہوتے اس جانِ چمن کے جو طلبگار نہ ہوتے اس جانِ چمن کے جو طلبگار نہ ہوتے یہ شام و سہر مطلعہ انوار نہ ہوتے یہ شام و سہر مطلعہ انوار نہ ہوتے اور خاص طور سے یہ شیر اب تک تو ہمیں دوست مٹا دیتا زمانہ اب تک تو ہمیں دوست مٹا دیتا زمانہ اب تک تو ہمیں دوست مٹا دیتا زمانہ ہم لوگ اگر صاحبیں کردار نہ ہوتے شکریہ بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا کہ اب تک تو ہمیں دوست مٹا دیتا زمانہ اب تک تو ہمیں دوست مٹا دیتا زمانہ ہم لوگ اگر صاحبیں کردار نہ ہوتے ہم لوگ اگر صاحبیں کردار نہ ہوتے اور ایک مطلعہ ایک شعر اور سماعت فرمایا گل کا کردار بنو ترزے ستم گئے رکھ دو گل کا کردار بنو ترزے ستم گئے رکھ دو گل کا کردار گل کا کردار بنو ترزے ستم گئے رکھ دو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پاتھر رکھ دو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پاتھر رکھ دو عشق ہر حال میں احساس کرا دیتا ہے ہر حال میں احساس کرا دیتا ہے لاکھ پردوں میں اسے آپ چھپا کر رکھ دو لاکھ پردوں میں اسے آپ چھپا کر رکھ دو اور اس شعر میں اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے لئے آپ دیکھو خدا آنکھوں سے تبا ہی اپنی آپ دیکھو گے خدا آنکھوں سے تبا ہی اپنی کوئی الزام جو معصوم کے سر پر رکھ دو کوئی الزام جو معصوم کے سر پر رکھ دو گل کا کردار بنو ترزے ستاں گئے رکھ دو شکریہ